ہیلو ایوری بیڈی ویلکم بیک ٹو مائی چینل جیسا کہ ہم سبھی کمپٹیٹیو اگزامز کے لئے اتحاس کی جانکاری لے رہے تھے جس میں ہم لوگ پراچین بھارت کو پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم لوگ دھرم کرند اتحاسک کرند سے ملنے والی جانکاری کو دیکھے تھے آج ویدیسیوں کا فیبرند پراتتو سمبندی ساکت سے ملنے والی جانکاری کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی پراگ اتحاسک کال ایوم سندو سبھیتا کے بارے میں جانیں گے ویدیسی آتریوں سے ملنے والی جانکاری میں پہلے یونانی رومن لیکھک کو دیکھتے ہیں جس میں سرپرتم ٹیسیس جسے ایران کا راز وید کہا جاتا تھا اور ہیروڈوٹس جسے اتحاس کا بیتا کہا جاتا تھا جس نے ہسٹوریکا بک لکھا نریاکس آنے سیکریٹس اور آریسٹو بولس یہی تینوں سکندر کے ساتھ آئے تھے میگستنیج جو سیلیوکس نیکیٹر کا راز دودھ تھا چندگروپ موئر کے دربار میں آئے تھے اور انہوں نے انڈکا بک لکھا تھا ڈائیمیکس انتیوکس کا راز دودھ تھا یہ بندوسار کے دربار میں آئے تھے ڈائیونوسیس فیلیڈیلپس کا راز دودھ تھا جو اسوک کے دربار میں آئے تھے ٹالمی انہوں نے بھارت کا بھوگول بک لکھا تھا پلنی نے نیچورل ہسٹری بک لکھا تھا اور پیرپلیس آف دہ ایریتھرین سی ایسی یونانی رومن لے گکتے جن کے بارے میں جانکاری نہیں ہے ایک بارہ پھرکال کیجئے ٹیسیس جو ایران کا راز بیت تھا ہے روڈ اوڈرز کو اتحاس کا پتہ کہا جاتا ہے نیریاکس آنے سکریٹس اور اریسٹوبلس سکندر کے ساتھ آئے تھے میگستنیج سیلیوکس نیکیٹر کا راز دودھ تھا چندگروپ موئر کے دربار میں آئے تھے اس نے انڈی کا بھگ لکھا تھا ڈائیمیکس انتیوکس کا راز دودھ تھا بندوسار کے دربار میں آیا تھا اور ڈائینوسیس فیلیڈیلپس کا راز دودھ تھا جو اسوک کے دربار میں آیا تھا نیکس ہم لوگ دیکھتے ہیں چینی لے خک کے بارے میں اس میں سرپر تھم فاہیان جو چندگوپ دویتیے کے دربار میں آیا تھا اور اس نے مد بردیس کی جنتہ کو سکھی بتایا سیکنڈ ہینسانگ ہر سوردھن کے کال میں آیا اور یہ نالندہ ویسویدیالے میں ادھین کرنے آیا تھا اور اس کے برہمن ویریتانت کو سی یوکی کہتے ہیں ہینسانگ جب نالندہ ویسویدیالے میں ادھین کرنے آیا اس میں وہاں کے کلپتی آچاری سلبھدر تھے تیسرا چینی لے خک اٹس سنگھ ہے جس کے بارے میں اتنی جانکاری موجود نہیں ہے نیکسٹ اور بھی لے خک اس میں سرپرتم البرونی دوگزنوی کے ساتھ بھارت آیا اور اس نے کتابل ہند یا تحقیقے ہند جو بھارت کی خوش کریتی لکھی سیکنڈ ابن بطوتا اس کے یاترف ریتانت کو رہلا کہتے ہیں یہ مورکو کا تھا اور محمد بن تغلق نے اسے دلی کا کاجی نکت کیا تھا اتنا اپریکال کے زلدے سے فائیان چندگوب دویتیے کے دروار میں تھا اس نے مد پردیس کی جنتہ کو سکھی بتایا تھا ہینسانگ ہر سوردھن کے کال میں آیا رحمان ویریتانت کو سی اوکی کہتے ہیں اور اس سے میں آچاری سلبھدر کلپتی تھے ات سنگھ کے بارے میں اتنی جانکاری موجود نہیں تھی عربی لیکھک میں فس البرونی جو گزنوی کے ساتھ بھارت آیا کتابل ہند اور تحقیقے ہند کریتی لکھی ابن بطوتا اس کے یاترف ریتانت کو رہلا کہتے ہیں یہ مورکو کا تھا اور محمد بن تغلق دلی کا کاجی نکت کیا تھا انے لیکھک میں مارکو پولو جو وینیس کا تھا اور یہ پانڈ دیش کی یاترہ پر آیا تھا اب پراتت تو سمتی ساکھ سے ملنے والی جانکاری کو دیکھتے ہیں تو بھارتی پراتت تو ساستر کا پتامہ سر الیکزینڈر کننگم کو کہا جاتا ہے سرپرثم بھارت ورس کا جکر ہاتھی گمپا اوی لیکھ سے ملتا ہے بھارت پر ہون آکرمن کی جانکاری بھتری اس تھم لیکھ سے ملتا ہے اور ستی پرثا کا پہلا لکھت ساکھ ایرن اوی لیکھ سے پرابت ہوتا ہے سرپرثم بھارت ورس کا جکر ہاتھی گمپا اوی لیکھ سے ملتا ہے ہون آکرمن کی جانکاری بھتری اس تھم لیکھ سے ملتا ہے اور ستی پرثا کا پہلا لکھت ساکھ ایرن اوی لیکھ سے پرابت ہوتا ہے برج ہوم سے گرد واس کا ساکھ ملتا ہے اور جو پراشنطم سکھے ہوتے تو اس کو آہد سکھے کہتے ہیں اور سکھوں پر لکھنے کا کاری سرپرثم یون ساسکو نے کیا بینہ بجاتی ہوئے سکھے سے سمودرگبت کا پرمان ملتا ہے اور رومن سکھے اور اک میڑو سے پرابت ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں بینہ بجاتی ہوئے سکھے سے کس کا پرمان ملتا ہے تو سمودرگبت کا ابھی لیکھوں کا ادھن اپی گرافی کہلاتا ہے اتر بھارت میں مندر کلا کی جو سیلی تھی وہ ناغر سیلی اور دکچن میں یا درہویڑ سیلی تھی تِثی رہیت عویلیک پوچھا جائے تو ہاتھی گمفہ عویلیک جو تِثی رہیت عویلیک ہے اور اس کے ساتھ اک راجہ خارویل تھے اب ہم لوگ کچھ عویلیک کو دیکھتے ہیں چوناغڑ عویلیک کے ساتھ اک رودردامن ناسک عویلیک گوتمی بلچری اےہول عویلیک پولکے سندویتیے پریاغ استملیک سمدرگپت منسور عویلیک یسو برمن گوالیر عویلیک بھوز بھتری ایبام جوناغڑ عویلیک اسکند گپت اور دیپارا عویلیک ویجے سند اب ریکال کی زیگ بار جوناغڑ عویلیک رودردامن ناسک عویلیک گوتمی بلچری اےہول عویلیک پولکے سندویتیے نیکسٹ ہم لوگ ٹاپک تو دیکھتے ہیں جس میں پراغ اتحاسک کال کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ویسا کال جس میں اتحاسکی گھٹناوں کا لکھت ویبرن نہیں ہے اسے پراغ اتحاسک کال کہتے ہیں اور جس میں لے ویبرن ہو لیکن اسے پڑھا جا سکتا ہے اسے آدھ اتحاسک کال کہتے ہیں پراغ اتحاسک کال کو تین بھاگوں میں باٹا گیا پورا پاشان کال مد پاسان کال اور نب پاسان کال اب ہم لوگ ایکی کر کے بارے میں دیکھتے ہیں پورا پاسان کال میں جویکہ کا مکھ آدھار سکار تھا اور منورنجن کے سادھن بھی سکار ہی تھے اور پورا پاسان کال میں یہ آگ کا وزکار ہوا تھا نب پاسان کال میں کریسی کا وزکار ہوا اور پہیے کا بھی مد پاسان کال میں کتہ کو پالتو پسو بنایا گیا اگر آپ سے پوچھا جہا سرپرثم کس تھاٹو کا پریوک کیا تو وہ تامبہ تھا اور پرثم آجار کلھاڑی بنایا گیا کریسی کے لئے پہلی فصل گیری اور بعد میں جاؤ مانب دوارہ سرپرثم پریوکت آناش چاول تھا کریسی کا پرثم ادھارن میہر گھر سے پرابت ہوا بھارت میں پورا پاسان کالی نوزار کی خوز روبروز فٹنے کی تھی پورا پاسان کالی نوزار کی خوز کسنے کی روبروز فٹنے کی تھی اور بھارت کا سب سے چین نگر موہن جودڑو جو میرے تیلہ تھا بھارت میں منوش دی پہلا پرمان نرمانت گھاٹی میں ملا اور بھارت سیوالک کی پہاڑی سے جوازم کا پرمان ملتا ہے اتتا ریکال کرتے ہیں کہ پورا پاسان کال میں جویکہ کا مکھا آگ کا وزکار پورا پاسان کال میں ہوا نہ پاسان کال میں کریسی کا وزکار ہوا اور پہیے کا سرپرتم کتہ کو پال دوپسو بنایا گیا منوش سب سے پہلے تامبہ دھا دکا کیا اور کریسی کے لئے پہلی فصل گے ہوں تھی اور بعد میں جاؤ مانب دورہ سرپرتم پناج چاول تھا اور کریسی کا پرتم ادھارت دور سے پرابت ہوا اب ہم لوگ سندو ہاتی سبیتہ دیکھتے ہیں تو سندو سبیتہ کی خوز رائے بہادردیا رامسانی نے کی تھی اور اس کا وزتار جو ہے دربجا کار ہے یہ ایک نگریے سبیتہ تھی اور اس کا سب سے بڑا اصطل موہن جودڑو ہے جبکہ بھارت میں اس کا سب سے بڑا اصطل راکھی گڑی ہے اور راکھی گڑی کے خوز کرتا سورج بھان ہے جو وہ گھگر اور راکھی گڑی گھگر ندی کے کنارے ہیں لوتھل ایم ستکوٹتا اس سبیتہ کے بندرگاہ تھے اور اس کے لئے پی بھاو چترادمک ہے سر جون مارسل نے سندو گھاٹی سبیتہ نامک ایک انت نگریے سبیتہ پائے جانے کی گھوسنا کی تھی 1924 میں اتا رکال کرتے ہیں کہ سندو گھاٹی سبیتہ کی خوز رائے بہادردیا رامسانی نے کی تھی اس کے آکرتی تر بوشاکار ہے یہ گریے سبیتہ تھی اور بھارت میں سب سے بڑا اصطل لراکھی گڑی ہے جو ندی کے کنارے ہیں لوتھل ایم ستکوٹتا اس سبیتہ کے بندرگاہ تھے اور اس کے لئے پی بھاو چترادمک ہے نیکس دیکھتے ہیں کہ کس دگہ سے ہم لوگ کو کسی اس کے پرمان ملے کالی بنگن سے جتے ہوئے کھیت نکاسی داری ایٹ اگنی پوجہ کی پردھا کا پرمان ملا موہن جو دوڑ سے اسنان آگر اس سبیتہ کے بڑی عمارت پسوپتی ناد کی مورتی اور نرطکی کی کاسی مورتی ملی لوتھل ایم کالی بنگن سے اگنی کنڈ لوتھل ایم چنہو دڑوں سے من کے بنانے کے کار کھانے لوتھل ایم رنگپور سے چاول کے دانے لیکن چاول کے پرثم ساکچ ایک بڑکال کے جاتے ہیں کالی بنگن سے جتے ہوئے کھیت نکاسی داری ایٹ اگنی جا کے پردھا کا پرمان موہن جو دوڑ سے ناد کی پتی ناد کی مورتی لوتھل ایم کالی بنگن سے اگنی کنڈ لوتھل ایم دوڑوں دڑوں من کے کھانے لوتھل ایم رنگپور سے چاول کے تادے سندھو سبیتہ کے چھے بڑکار موہن جو دوڑ ہڑپا کالی بڑکن گنواری والا دھولا ویرا اور راکھی گڑی تھے سندھو سبیتہ میں پکی وی مٹی کو ٹیرا کوٹا کہا جاتا تھا سندھو سبیتہ کے لوگ سوٹی اور اونی وصر کا پریयوک کرتے تھے اور کالے رنگ سے ڈیزائن لال مٹی کے برطن کا پریयوک کرتے تھے تول کی ایکائی سولک کے انوپات میں ہوتی تھی اور پسووں میں کوبر والا سار پوزنیے تھا سندھو سبیتہ کے لوگ دھرتی کو ارورتہ کی دیوی مان کر پوجا کرتے تھے مٹھاس کے لیے سہت کا پریयوک کرتے تھے اور گھروں کے ونیاس کے لیے گریڈ پدتی پرچلیت تھی گھوڑے کے اسثی پنجر سرکوتہ کالی بنگن اور لو تھل سے ملے ہیں لیکھن کلا کے اوچیت پرنالی وکشت کرنے والی پہلی سبیتہ سمیریہ کی سبیتہ تھی ہڑپا موہنجودروں کو پگٹ نے جڑوا رازدھانی کہا تھا آپ ایک بھائی ریکال کیجئے گا اس چیز کو کہ پکی ہوئی مٹی ٹیرہ کوٹہ کہلاتی تھی سوٹی اور رونی وستر کا پریयوک تھا کالی رنگ سے ڈیزائن لال مٹی کے برتن کا پریयوک تھا تول کی ایکائی سولہ کے نپات میں تھی پس وہ میں کوبڑ والا سار پوجنیے تھا اور دھرتی کو ارورتہ کی دیوی مان کر پوجا کرتے تھے سندھو سبیتہ کے پوراستھل اس کے پسچمی پوراستھل ست کانگے ڈور جو داسک ندی کے کنارے ہیں پوروی پوراستھل آلم گیرپور جو ہنڈن ندی کے کنارے ہیں اتری پوراستھل مادہ جو چناو ندی کے کنارے ہیں اور دکشنی پوراستھل دائم آباد جو گداوری ندی کے کنارے ہیں تینک یو آپ اسے اس کو ریویزن کیجئے گا اگلا ویڈیو آپ کو کل مل جائے گا تینک یو